اسلام علیکم ایوٹی فیملی سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں بنا دی ہوں کاجر کی کھیر ٹھیک ہے دو کلو میں نے دودھ لوں گی یہ تین چمچ ٹیبل سپون میں نے شاول دھوکے بھی گو دی ہیں کچھ دانے میں لائچیوں کے ڈالوں گی اس میں سے اگر آپ کے پاس لائچی پاورڈر ہے تو وہ یوز کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ چینی حسبے ضرورت جائے گی اگر چینی نہیں استعمال کرنی تو آپ کنڈنس پیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ تین کاجریں یہ میڈیم سائز کی تھی تو میں نے تین لی ہیں اگر آپ بڑی یوز کر رہے ہیں تو آپ دولیں سب سے پہلے جی کاجر کو کٹ کے کدو خش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی دودھ میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے پتیلی میں ڈال آنے تک پکائیں گے پھر اس میں لائچیاں آٹ کریں گے 3 سے 4 لائچیاں کھول کے بیچ میں سے آٹ سکتے ہیں ہنچی جی یہ دیکھیں گے لائچی کے دانے ہی نکال گیاں پھر وہ لائچی موں میں آتی ہے پھر اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے جی اس کو جی بوائل آنے تک پکاتے ہیں پھر اس میں چینی آٹ کرتے ہیں ہنچ ٹیبل سپون میں نے چینی آٹ کر دی ہے بعد میں اگر مجھے ضرورت لگی تو پھر میں آٹ کروں گی ابھی جی اس کو ایک سو دو منٹ تک پکاتے ہیں پھر یہ چاولوں کا پانی پھیک کے چاول آٹ کرتے ہیں ہنچی جناب چاول میں نے آٹ کر دی ہیں اب اس میں آپ چمل چلاتے رہے ہیں چمچ جی آپ نے چلاتے رہنا ہے اور انہا جی ساری خیر آپ کی ملچے لگ جائے گی یہ دیچ کی پھر اور جی یہ کدو کش کرتے ہوئے کٹ لگ گیا ہے بڑے دیہان سے کدو کش کر رہے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہاتھ سلپ ہوتا ہے اور کٹ لگ جاتا ہے ہنچ جناب دو چمچ اور میں نے چینی آٹ کر دی ہے یہ کم لگ رہی تھی میں نے کہا بعد میں آٹ کروں گی تو پھر وہ الگ الگ چینی چینی نظر آئے گی اب جی اس میں ہم کرنے لگے ہیں یہ کاجریں آٹ چلیں جی آٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب آٹ ہو گیا ہے اب اس کو جی آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے ہلاتے جانا ہے اور سائیڈے اس کی ایسے ساف کرتے جائیں ورنہ بعد میں دھونے میں بڑا مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے جناب اس کو آپ بھولاتے جانا ہے ہاں جی جناب یہ دیکھیں جی یہ بھی پک رہا ہے اتنا دو تھا یہ دیکھیں جی اتنا دو تھا اتنا ہو گیا ہے لیکن ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے گاڑا گاڑا جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ نے پکاتے رہنا ہے پکاتے رہنا ہے تب سے جی میں اس کے سر پہ ہی کھڑی ہوں آپ نے بھی سر پہ ہی کھڑے جانا ہے ورنہ نیچے بھی ساری جل جائے گی ہاں جی یہ دیکھیں جناب ہماری تیار ہو چکے ہیں یہ تھوڑا یہ دیکھیں نو یہ زیادہ آپ نے بلکل گاڑی گاڑی نہیں کر دے نو تھوڑی سی ایسے اس میں دھوڑ دھوڑ رکھنا ہے ورنہ جب یہ جمیں گی تو بہت زیادہ گاڑی گاڑی ہو جائے گی جب ہمیں اسے فریج میں رکھیں گے ٹھیک ہے جناب اس کو یہ نکالتے ہیں ڈونگے میں اور پھر آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جناب ہماری خیر تیار ہے آپ اس کو گارنش کر سکتے ہیں بائدام اور بستوں سے میں نہیں کر رہی ہوں جو خیر ہے وہ نہیں پسند ہی جاتی ہمیں پلین ہی پسندے تو آپ کو کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آن کیجئے تب تک کے لئے جللہ حافظ